آج کا یہ اجتماع صرف میں منظر چاہوں کہ بیان کروں ان چہروں کا ان چہروں کا ان چہروں کا اے اور ان چہروں کا ان چہروں کا کیا مدینہ سے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آگ کچھ نہیں بو بینی بینی پیاری پیاری واہ واہ جہاں مکس ہوتا ہے نور کے ساتھ ظلمت بھی آئی ہوتی ہے وہاں نفذت آئی ہوتی ہے اور جہاں پیور نورانیت ہوتی ہے اس کا منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے العبانہ میں جلد نمبر ایک میں ایک حقیقت لکھی ہے صفحہ نمبر چنانوے پہ اس سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں مجمع کے لحاظ سے اور سٹیج کے لحاظ سے عنی بن اباس رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ اَن نَزْرُ فِي الْمُسْحَفِ کو دیکھنا عبادت ہے لیکن یہاں جو حضرت عبداللہ بن اباس بتا رہے ہیں کہتے ہیں اَن نَزْرُ فِي الْمُسْحَفِ اِبَادَةِ وَنْنَزْرُ الْرَجُلِ مِنْ اَهْلِ سُنَّةِ کسی سننی کا چہرہ دیکھنا میں آج کل کے مفتی کی بات نہیں کر رہا میں صحابہ کے مفتی آزم کی بات کر رہا ہوں اَلْعِبَانَة جلد نمبر ایک اَلْعِبَانَة اَن شَرِيَةِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَة اِبْنِ بَتَّة جلد نمبر ایک یہ تین سو ستاسی ہجری ان کی وفات ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے چُرانے میں صفحے پہ لکھا وَنْنَزْرُ الْرَجُلِ مِنْ اَهْلِ السُنَّةِ کسی سننی کے چہرے کو دیکھنا کیسا سننی لکھا ہے اَلَّذِي يَدْعُو إِلَى السُنَّةِ جو سنت کا علمبردار ہے جو سنت کا مبلغ ہے جو سنت کی طرف دعویٰ دیتا ہے وَيَنْحَا عَنِ الْبِدَةِ اور بِدَةِ سے روکتا ہے ایسے سننی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے ابنِ عباس فرماتے ہیں عبادہ ایسے سننی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے یہ وجہ ہے ہم خالصیت کے علمبردار ہیں کیوں سواب ضائع کرے یہ تو ہوا یہ سٹیج والے وہ سٹیج والے اور تم میں سے بھی کتنے مبلغ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر عوامی طور پر میں سننی کی بات کروں کیونکہ ہر بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ سننی حاجی سننی نمازی یہ تو بڑا اونچا مقام ہے خدا کرے کہ کوئی سننی فاسق و فاجر نہ ہو لیکن اگر سننی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ فاسق و فاجر بھی ہو تو اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا پتہ کیا پتوہ ہے عوامی سننی اور عوامی سننی پریزگار بھی ہیں تاجد گزار بھی ہیں جو عالم نہیں حافظ نہیں قاری نہیں ان کی صورتحال کیا ہے امام احمد بن حنبل کا یہ قول ان کے فرزند نے طبقات حنبلہ میں بیان کیا ہے اور اس کی علاوہ مناقب امام احمد بن حنبل کے اندر یہی بات جو ہے وہ ابن جوزی نے بھی ذکر کی ہے طبقات حنبلہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سترہ امام احمد بن حنبل جیسا امام آپ فرماتے ہیں فُسَّاقُ اَحْلِ السُنَّةِ زہاد کی بات نہیں ہو رہی عباد کی بات نہیں ہو رہی فُسَّاقُ اَحْلِ السُنَّةِ اَحْلِيَا اللَّهُ آلِ سُنَّت میں خدا نہ خاستہ کوئی فاسق بھی ہو مگر عقیدہ سہی ہو برائلر نہ ہو پل پلہ نہ ہو پی پی ایس نہ ہو ٹی ٹی ایس ہو پکہ سننی ہو اگر خدا نہ خاستہ فاسق و فاجر بھی ہوا تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فُسَّاقُ اَحْلِ السُنَّةِ اَحْلِيَا اللَّهُ آلِ سُنَّت کا فاسق بھی کسی معنی میں آکے اللہ کا ولی ہے یہ نہیں کہ کوئی جرت جسارت کرے کہ جو کرتے رہو نہیں عمل بڑا ضروری ہے پھر بھی بل آخر ریزرٹ تو ایک نکلنا ہے فُسَّاقُ اَحْلِ السُنَّةِ اَحْلِيَا اللَّهُ وَزُّهَادُ اَحْلِ الْبِدَى اَعْدَى اللَّهُ اَحْلِ بِدَت ہے رافضی اَحْلِ بِدَت ہے خارجی اَحْلِ بِدَت ہے ناسبی اَحْلِ بِدَت ہے مُوتَزِلی جبری قدری سب کیا کہ ان کا کوئی زاہد ہو عابد ہو حد درجہ تحجد گزار ہو وہ پھر بھی اللہ کا دشمن کہلائے گا اور سنی میں اگر کچھ ایک عمل میں کمی رہ گئی اگر عقیدے میں نہیں پکا سننی ہے تو امام احمد بن حمبل کہتے ہیں رب ولیوں میں شمار کر لے گا اور اس کے ساتھ یہ صفحہ نمبر ایک سو ستر ہے جلد نمبر ایک طبقاتی حنابلہ کا اب دنیا سے جانا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں سب نے جانا ہے امام احمد بن حمبل اتنے بڑے امام سے ان کے فرزند نے یہ سنت کے ساتھ روایت کیا ہے آگے ابن بطہ نے پوری سنت لکھی ہے اور یہاں پر طبقاتِ حنابلہ کے اندر امام قاضی ابو الحسین محمد بن محمد انہوں نے پوری سنت لکھی ہے ان کا تاریخِ ویسال ان کی پانچ سو چھپیس ہجری ہے اس زمانے میں یہ سنی کانفرنس کے تذکرے تھے فرماتے ہیں قبور اہل سننہ سنیوں کی قبریں عقیدہ کس قدر ضروری ہے اور صحیح ہونا قبور اہل سننہ من اہل کبائر روضہ اگرچہ سنی اہل کبائر میں سے ہو اس کی قبر روضہ ہے باغ ہے اور دوسری طرف وَقُبُورُ کی پختگی اور صحت اور اسی چیز کو جس وقت ابن جوزی نے امام احمد بن حنبل سنت سے بیان کیا تو یہاں ایک سو پچاسی صفحہ ہے اس مناقبی امام احمد بن حنبل کا لکھا ہے قبور اہل سننہ من الفسا کی روضہ سننی مندہ ہو آجی ہو تو کیا کہنا نمازی ہو کیا کہنا عالم فاضل ہو کیا کہنا پیرِ طریقت ہو کیا کہنا شیخ الحدیث ہو کیا کہنا مذہبی لیڈر ہو کیا کہنا عوامی سننی خدا نخواستہ اگرچہ فساق میں سے بھی ہو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی قبر کیا ہے روضہ تم مریاض الجنہ روضہ تم مریاض الجنہ سارے بولو روضہ تم مریاض الجنہ آل سنن آل سنن آل سنن وہ یاد رکھیں یہ اقیدے کے پیپر کی گارنٹی ہے باقی عمل کا تو الادہ حساب ہے لیکن یہ یاد رکھیں جو اقیدے کی بنیاد پر اس کو گڑا ہے اہل سنت زہاد تو اپنی رہے اپنی جگہ جو بد اقیدہ زاہد بھی ہو جو کہ نیکی کا میٹر چلتا ہی تب ہے جب اقیدہ صحیح ہو یہ شروع سے آ رہا ہے اس پر میں ہزاروں تسریعات پیش کر سکتا ہوں اس لیے آج جس منظر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سٹیج والے انہیں دیکھ رہے ہیں وہ سٹیج والوں کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں بیٹھ کے آج یہ حقائق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آلہ حضرت نے اس لیے کہا تھا جناہ بنیں گی محبان چار یار کی قبر جناہ بنیں گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے روضتم من ریاض الجنہ جو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اپنے شیر کی اندر بیان کیا ہے